بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکہ آٹو کلپ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے الٹینیٹر جیسے ہم کل تھیوری میں پڑھا ہے آج ہم اس کا پریکٹیکل کر رہے ہیں تو اس کو ہم جنیٹر بھی بولتے ہیں حلیج میں عرب سائیڈ پہ اس کو ڈینمو بولتے ہیں اور اس کو الٹینیٹر بھی بولتے ہیں آئیے آج اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے تو ہم چیک کیسے کر سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے پیکٹیکل کے طرف اس کا کام کیا ہوتا ہے کہیں White's ہمارے سامنے آگیا ہے اس کو جیسے ہم نے کل پڑا ہے فیلڈ وائننگ ہے یہ فیلڈ وائننگ ہوگی اور یہ آر میچر اس کے اندر وائننگ ہے یہ آر میچر اس کے اندر جو جو وائننگ ہوئی ہے نا اس کو آر میچر وائننگ بولتے ہیں اور اس کو ہم بولتے ہیں آئی سی ریگولیٹر اس کو آئی سی ریگولیٹر اور اس کو ہم اپنی زبان میں یعنی ایدھر جو ہمارے پاکستان میں اس کو آٹومیٹک بھی بولتے ہیں جس نے کرنٹ کنٹرول کر کے آگے سارے دینی ہوتی ہیں اور یہ ریکٹی فائر پلیٹ اس کو ہم ریکٹی فائر پلیٹ کہتے ہیں دوسری چیز یہ جنیٹر کی پولی ہوگی جو ایدھر لکھ کے تو جنیٹر کو گماتی ہے اس کے اندر ایک یہ بہرنگ ہوگا اور ایک اس کے اندر ایدھر جو ایدھر بہرنگ ہوگا سب سے پہلے ہم اس کو الٹینیٹر کو جو آر میچر وائننگ ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم آج ہے تو ہم اس کو چیک کیسے کر سکتے ہیں یہ اس کے دو سمجھے کہ جو وائننگ آتی ہے نا اس کے دو سیرے آتے ہیں جو بھی وائننگ ہوگی ایک ایدھر سے شروع ہوگا اور ایدھر پہ ہتم ہوگا یہ جو اندر وائننگ اس کے ہیں سمجھے کہ ایک وائر اینڈ والا سیرہ اس پہ لگا ہوا ہے اور دوسرا اس پہ لگا ہوا ہے اور اگر یہ چیز پکڑیں یہ دیکھ رہی ہے آپ ایک شولہ نکال رہا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو ایسے کریں نظر آ رہا ہے یہ شولہ نکال رہا ہے اگر یہ شولہ نکال رہا ہے تو سمجھے کہ یہ ٹھیک ہے ایک چیز آپ نے ادھر رکھ لینی ہے اور ساتھ اس کے ادھر آکے ایک سائٹ پہ اور ساتھ آپ نے یہ باڈی پہ چیک کرنا ہے کہیں سپارک تو نہیں ہو رہا پہلی چیز ہمیں یہ پتا چلی کہ اگر شولہ نکل رہا ہے تو پھر وائننگ اس کی ٹھیک ہے آر میچر اس کا آر میچر وائننگ اس کی ٹھیک ہے اگر شولہ نہیں نکلتا تو پھر آپ اس کو چینج کریں گے دوسری چیز اگر شولہ نکل رہا ہے تو ایک سائٹ پہ آپ نے ادھر رکھنی ہے یہ والی یہ ہم نے دو وائر لیں ہیں ایک پوزیٹیویاں بیٹری کی ایک نیگیٹیویاں بیٹری کی کیوں ہم چیزیں بارہ وولٹ کی چیک کر رہے ہیں آلٹینیٹر بارہ وولٹ کا تو پیچھے وہ ہی بیٹری سے ہم اس کو چیک کریں گے چوبیس وولٹ پہ جب چیزیں زیادہ اگر پچیدہ ہو جائیں تو پھر اس کو ہم چوبیس وولٹ پہ چیک کرتے ہیں ورنہ ہم اس کو بارہ وولٹ پہ ہی چیک کرتے ہیں یہ ہم نے چیک کر لیا ادھر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شارٹ تو نہیں ہے ادھر کسی اے کے ساتھ لگا کے یعنی اس کے ساتھ یہاں اس کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی لگا کے آپ اس کو باڈی کے ساتھ سپار کروائیں گے تاکہ دیکھیں گے کہ یہ شارٹ تو نہیں ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح ہم دوسری سائٹ کا لگا کے چیک کر لیں گے پہلے ہم نے ادھر چیک کیا ابھی ہم یہ نیچے والے پوائنٹ پہ لگا کے ہم اس کو چیک کریں گے یہ شارٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ والا ہمارا آر میچر وائنڈنگ جو ہے یہ ٹھیک ہے یہ دو پوائنٹ پہ شولہ نکلے گا ان دو پوائنٹ پہ شولہ نکلے گا شولے کی حاد تک یہ ٹھیک ہو گیا ابھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ جو اندر وائنڈنگ ہے یہ تو نہیں کہیں پہ شارٹ یعنی باڈی کے ساتھ یہ باڈی کے اندر لگی ہوئی ہے نا ہم نے یہ جو شولہ نکلے یہ سمجھے کہ یہ آرپ کا آر میچر وائنڈنگ جو ہے یہ ٹھیک ہے اور جو ہی ہم اس کو دوسری چیز اپنی تسلی کے لیے چیک کرنا ہے کہ یہ چیز شارٹ تو نہیں ہے تو پھر ہم اوپر رکھ کے یہ چیز باڈی کے ساتھ کریں گے اگر شولہ نکلے گا تو یہ شارٹ ہے یہ حراب ہے اگر ادھر رکھ کے ہم اس کو چیک کرتے ہیں اگر ادھر شولہ نکلتا ہے باڈی کے ساتھ کہیں گے تو پھر یہ شارٹ ہوگا حراب ہوگا پھر ہم اس کو ریپلیس کریں گے ٹھیک ہے دوسری چیز آ جاتی ہے جی ہم ابھی اس کی اس کو ہم فیلڈ وائنڈنگ بولتے ہیں اور ہماری ادھر مارکیٹمیس کو کڑا بھی بولتے ہیں اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طرح چیک ہوتا ہے اس کی جو آپ دیکھ رہے ہیں ہیں کہ یہ اس کے اندر چار وائر ہیں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہر ایک وائر جو ہے نا ایک کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہے یعنی وائنڈنگ ہے ساری یہ جو آپ وائر دیکھ رہے ہیں یہ لید لید وائنڈنگ ہے چار وائنڈنگ ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور جو چار وائنڈنگ کا ایک سیراج ہوگا یعنی جدہ سے وہ شروع کرتے ہیں ایک انہوں نے ادھر ساتھ ایک کے ساتھ سب کو کنیکٹ کر دیا ہوئے ہیں یہ ہم ادھر لگائیں گے اور باری باری اس کو چیک کریں گے یہ ہم لگا کے باری باری اس کو چیک کریں گے یہ اگر اس طرح آپ کو شولہ ساری چیزیں نکار رہی ہیں سمجھے کہ یہ وائر ساری اوکے ہیں وائر ایک سے ہم شروع کر رہے ہیں جیدھر انڈ ہو رہے ہیں ہم ادھر چیک کر رہے ہیں سمجھے کہ ایک وائنڈنگ ادھر سے شروع ہوئی دوسری ہم یہ انڈ والی چیز پہ ہم چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ سپار کر رہا ہے شولہ نکار رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ وائنڈنگ ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم نے یہ وائر اس کے اوپر لگا کے رکھنی اور دوسری وائنڈنگ بھی اس کی چیک کریں گے ادھر بھی انڈکار رہے ہیں اور ادھر بھی جو یہ ہمارا آن ہو رہا ہے اور اسی طرح جیسے ہم نے آر میچر وائنڈنگ چیک کی ہے اسی طرح ہم اس کی باڈی کے ساتھ جو ہے یہ لگا کے ہم چیک کر لیں گے کہیں اس کی وائنڈنگ شارٹ تو نہیں ہوگی ہوئی کراس تو نہیں ہوگی ہوئی اور ہم اسی طرح اس کو چیک کر لیں گے پھر یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ یہ ٹھیک ہے سیم وہی تھیوری ہوگی جس طرح ہم نے اس کو چیک کی ہے اور اسی طرح ہم اس کو چیک کریں گے اگر کسی کے ساتھ یہ چیز ایک کے ساتھ یہ اگر کہیں ادھر سپارک آ رہا ہے تو پھر ہم یہ والی اس کی وائر کھولیں گے اور اس کو اس کی وائنڈنگ جو چار لیدہ لیدہ وائنڈنگ ہے اس کو لیدہ لیدہ ہم سنگل سنگل کر کے چیک کریں گے کہ کون سی وائنڈنگ ہے ہراب ہوئی ہے پھر یہاں تو ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے یہاں پھر یہ مکمل ریپلیس کر لیں گے دو چیزیں ہوگی اور یہ آئیسی ریگولیٹر ہے یہ ابھی ہم اس کو اگلی اپنی ویڈیو میں چیک کرنے کا سیکھیں گے کیوں یہ اس پر تھوڑا ٹائم لگتا ہے تاکہ ہماری ویڈیو لمبی نہ ہو جائیں ہم اس کو کل والی ویڈیو میں ہم اس کو چیک کرنا سیکھیں گے اس کے ساتھ ہی میرے تمام دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں ویڈیو کا زیادہ زیادہ لائک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں اور آپ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اپنا اور اپنے رشتے داروں کا حیار رکھیں اللہ حافظ